اسلام علیکم ڈوڈے ہم گنا ٹاک باوٹ ہاو ہی کن کریئے چیپ بیکگراؤن گرین سکرین اینڈ مائنی بیسی اسپاون مہر ویڈیو 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 ناو دوستو ہم اپنی جو بیکگراؤنڈ ہے اس کو گرین بنانے کے لیے یا تو اس طرح کے کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر کپڑے کا استعمال کیا ہے یہ کپڑے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سلوٹے ہیں اس طرح کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے پہلی بات اگر آپ کپڑا یوز نہیں کرتے ہم یہاں پر ایک سستے بیکگراؤنڈ کی بات کرنے چاہ رہے ہیں یعنی ہم اس سستہ بیکگراؤنڈ چاہیے تو ہم کپڑے کی بات ابھی نہیں کرتے تو کپڑے کی بات نہ کریں تو ہمارے پاس کیا اپشن ہو سکتا ہے جو ہم بیکگراؤنڈ کے اوپر اپنے یوز کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بات کروں تو ہمارے پاس میں آپ کو ایک ایسا طریقہ کار بتانے لگا ہوں ایک ایسا میتھرڈ بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ سور پے سے بھی کم کے اندر اپنی بیکگراؤنڈ گرین سکرین تیار کر سکتے ہیں اور سور پے سے یہ کم ہوگا بجڑ آپ کا یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے یہ استعمال کیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کپڑا اس کے پیچھے جو میں نے لگایا ہوا ہے وہ پہلے اس سے جو پہلے یوز کیا تھا میں نے وہ پیپر تھا یعنی بزار سے چارٹس مل جاتے ہیں اور ایک جو شیٹ ہوتی ہے جو جسے پیکنگ شیٹ کہتے ہیں آپ وہ پانچ سے چھ رپے کی ہمیں ملتی ہے اور وہ گرین کلر میں لائٹ گرین کلر میں ہمیں مل جاتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ اگر ہمیں جو چارٹ مل جائے لائٹ گرین کلر کے اندر وہ زیادہ بیسٹ ہے اگر وہ نہیں ملتا تو ہمیں جو پیکنگ شیٹ ہے اگر وہی مل جاتی ہے تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور پانچ سے چھ روپے کی ایک پڑتی ہے اور تقریباً آپ کی آٹھ سے دس جو بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اور دیوار کے اوپر آپ اس کو ٹیپ کے ساتھ چسپا کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے آپ اس کو نفاست کے ساتھ اپلائی کریں یہ جو آپ بھری دیں گے یہ ساٹھ سے ستر روپے کے درمیان آپ کا جو سارے کے سارے آپ کے چارٹ جو پوسٹر ہوں گے بیک گراؤنڈ سکرین ہوگی وہ بان جائے گی آپ اس کو بیک گراؤنڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے پھر جو اگلی بات کا حیاء رکھنا ہے جب آپ ویڈیو کریئٹ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی لائٹس کا پراپر بندبست کریں یعنی لائٹ اس طرح کی ہو کم از کم جو آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی لائٹ پاڑ رہی ہو آپ کے فیس کے اوپر بھی تھوڑی لائٹ پاڑ رہی ہو اور یہ جو ایریا ہے لیپ ہے رائٹ ہے یہ دونوں سائٹس کے اوپر تھوڑی تھوڑی لائٹس آپ کے اوپر پڑھنی چاہیے تو یہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے سارے کا سارا ڈارک ہو جائے اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ جب اسے ایڈٹنگ کریں تو وہ ایڈٹنگ میں آپ کو صحیح نہ ہو سکے اس کے پیچھے میں نے اس کو یوز کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں رکیے ذرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس کے پیچھے جو دیوار ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ یوز کیا ہے یہاں پر جو پیکنگ شیٹس ہوتی ہیں یہ پانچ سے چیر پر کی مل جاتی ہے یہ کلر ہے میں نے یوز کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یوز کرتا تھا یہ آپ کو میں نے دکھایا ہے یہ میں نے دیوار کے اوپر اس کو لگایا ہوا تھا اور یہ میں استعمال کرتا رہا ہوں پہلے اس سے پہلے یہ جو سکرین ہے یہ بھی میں نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا اس سکرین کو یہ والی کپڑے کو یہ کپڑا بھی صحیح طرح فٹ نہیں ہوا یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سلوٹیں ہیں یہ سلوٹیں نہیں ہونی چاہیے تو اس سے پہلے وہ جو سکرین میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ پیپر کا استعمال کیا ہے جو پیکنگ شیٹ ہوتی ہے وہ لائٹ کرین کلر میں ہمیں مل جاتی ہے آپ وہ بیک گراؤنڈ کے طور پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں تو اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں جو آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے جو میرے ساتھ ہوا یہ پیپر لگانے کے بعد جو اصل بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پیپر آپ نے جب لگا دینا ہے لگا دینے کے بعد آپ نے ایک ہی سافوئر ہے جو میں نے بہت سارے سافوئر کا استعمال کیا بہت سارے سافوئر اس کے اوپر ٹیسٹ کیے تو وہ اس کے اوپر اس طرح کے ایفیکٹس نہیں آ رہے تھے تو جو سافوئر اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہوا یعنی جو بیک گراؤنڈ سکرین جو میں نے یوز کی تھی اس کو ریموو کرنے کے لیے یعنی بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے میں نے ایک سافوئر یوز کیا جس کا نام تھا ہٹ فلم فور پرو تو یہ سافوئر میں نے یوز کیا اس کو ریموو کرنے کے لیے اور آپ کو بتا دوں ایک کلک کے اوپر یہ ریموو کرتا ہے یعنی اس میں کسی قسم کی مجھے دکت نہیں آئی یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے سستی گرین سکرین یوز کی سو روپے کے اندر والی سکرین یوز کی تو ہمیں بیک گراؤنڈ ریموو کرنے میں دکت آئی بس صرف وہ سافوئر مجھے تلاش کرنے میں مسئلہ ہوا وہ سافوئر مجھے ملا وہ سافوئر میں نے اس کے اوپر اپلائی کیا تو میں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ریموو کر لیا تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں پہلے آپ اس کو یوز کریں بیک گراؤنڈ کے طور پر آپ گرین سکرین کو یوز کریں یہ جو پیپر ہے اس کا استعمال کریں اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے بیک گراؤنڈ کے طور پر پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح کے ایفیکٹس آپ کو اس کے اندر ملیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز اس چینل پر سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور نیچے کمٹس کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ